موسیقی آپ کا تعلق ایک علمی و عدبی گرانے سے ہے اور آپ ایک علم دوست شخصیت ہے اور تعلیمی میدان میں آپ کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اور میں اپنے ناظرین کو واضح کرنا چاہوں گا یہ کراچی میٹرک بورٹ پاکستان کا وہ بڑا بوڑے جہاں پر تقریباً پونے چار لاکھ طلبہ و طالبات امتیانت میں شریک ہوتے ہیں جس کو سمالنا اس بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر صحیح شرف علی شاہ نے اپنی علمی تجربات کی بنیاد بہتر طریقے سے اس کو انجام دیا جو کہ لائک تحسین ہے اور پاکستان کے تمام بورٹس کے لیے قابل تقلید بھی ہے اسلام علیکم ڈاک صاحب ڈاک صاحب ماشاءاللہ سے میٹرک کے امتیانات بخیر و خوبی احسن تک انجام ہوئے اس حوالے سے کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں طلبہ اور طالبات جو امتیانات ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہیں تو کمپیٹرائز سسٹم کو زیادہ انہانس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پہلے تو زیادہ چاہتا ہے بچے جو ہے وہ اور اسکول بھی فارم جو ہے آن لائن بھیجیں انرولمنٹ فارم بھی اور اگلیمیشن فارم بھی تو اور اس کے بعد جو ہم نے یہ ابھی پہلی دفعہ جو ہے وہ کمپیٹرائز جو ہے وہ ایڈمیٹ سلپ کارٹس نکالے سلپیں جو ہے بورٹ کی طرف سے کمپیٹرائز آئیں جس میں بچوں کا فوٹو بھی تھا وہ بھی جو ہے وہ کمپیٹرائز تھا اب انشاءاللہ مارک شیٹ اور جو پکا سٹیفیکٹ کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ جو ہے ہم دیں گے اس کے لئے یہی ہے کہ ہم نے سکول والوں کو بھی کہا ہے کہ جو ہے آپ اپنا سسٹم بھی تھوڑا ڈیولپ کریں کمپیٹرائز اور ہم بھی اپنا سسٹم جو ہے زیادہ ڈیولپ کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ دیجٹل دور کا جو ہے ٹائم ہے تو جو ہے وہ مین پاور کی کم سے کم ضرورت پڑے اور تمام چیزیں جو ہے وہ اب کوڈیفیکیشن کے لئے بھی ہم جو ہے مشین کے لئے جا رہے ہیں کہ کہ کوڈیفیکیشن بھی مشین کے طرح ہو اور ان کے اسسسمنٹ بھی مشین کے طرح ہو جو ایم سی کیوز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہستے ہستے جو ہے وہ انشاءاللہ جو کافی پروگرام ہیں جو بورڈ میں ایمپلیمنٹ کے جائیں گے اچھا سر امتحانی کوپیوں کی تیاری اور اس کی جانچ پرطال کے حوالے سے نتائج کے بھروقت کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہیں وہ میں نے بتایا پہلے تو پہلے ہم نے جو فورٹی پرسنٹ تو ایم سی کیوز جو دیئے تھے وہ اس طفح تو ہم جو ہے مینیویل چیک کروا رہے ہیں وہ نیکس ٹائم سے ہم نے وہ ثروہ مشین چیک کرانے کا جو ہے انتظام کر رہے ہیں کہ تاکہ اگلے دفعے جو ہے وہ کیونکہ اب بندہ بے کے چیک کرتا ہے تو اس کو تو ٹائم لگتا ہے وہ ایک 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 او اے بی سی چیک کریں کہ کون ساتھ کریں چیک پھر ایک رس لگانا پھر رائٹ کا نشان لگانا تو نیکس ٹیم جو ہے وہ جو مشین لگ جائے گی تو یہ ایک جو ہے وہ گھنٹوں میں ہزاروں جو ہے وہ بلکہ جو ہے ریزلٹ آ جائیں گے اس کے بعد اسیسمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش کی یہ کہ یہاں پہ بلا کے اور کسی اپنے قریب ہی سینٹر بکر کیے ہم نے تاکہ وہاں پیسہ طرح کرام آتے ہیں جو بیٹھ کی جو کاپی اسسس کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ بندے ہوں اور جل سے جل سے جلسسس ملے